اسلام علیکم سٹوڈینٹس پیٹا آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی فرسٹ شیئر اردو ساہیوال بورڈ گروپ نمبر دو کا پیپر ابجیکٹی پارٹ اول ریڈی اپلوڈ ہو چکا ہے آپ کو چینل پر مل جائے گا سبجیکٹی پارٹ ٹوٹل ہمارے پاس ایٹی مارکس کا ہوتا ہے سب سے پہلے ہوتا ہے حصہ اول جس میں سوال نمبر دو ہوتا ہے کہ نظم کے اشار کی تشریح کرنی ہوتی ہے شائر کا نام بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے اور نظم کا نام بھی ایک نمبر شائر کے نام کا ہوتا ہے جبکہ ایک نمبر آپ کے پاس نظم کے نام کا ہوتا ہے اور باقی کے آٹھ نمبر آپ کے پاس تشریح کے دیئے گئے ہوتے ہیں نیکس آجاتا ہے اس کا بے پارٹ اس میں غزل کی تشریح کرنی ہوتی ہے شائر کا نام ایک نمبر کا ہوتا ہے جبکہ باقی کے نو نمبر آپ لوگ کی تشریح کے ہوتے ہیں اس کے بعد نیکس آجائیں حصہ دوم کی طرف حصہ دو میں ہم لوگوں نے سیاکو سباک تشریح اور مصنیف کا نام اور سباک کا نام لکھنا ہوتا ہے ٹوٹل ہمارے پاس یہ ہوتا ہے جی پندرہ نمبر کا جس میں ہمارے پاس ایک نمبر مصنیف کے نام کے ایک نمبر سباک کے نام کے تین نمبر سیاکو سباک کے اور جبکہ دس نمبر آپ کے تشریح کے ہوتے ہیں دو پیراغراف دیئے گئے ہوتے ہیں کسی ایک پہ آپ لوگوں نے تشریح لکھنی ہوتی ہے ٹوٹل پندرہ نمبر کا آپ کا یہ سوال بن جاتا ہے پیراگراف کون سا آیا ہے آپ لوگ پیپر سکرین پر چل رہا ہوگا دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکس آجائیں کوسٹن نمبر فور کی طرف اس میں ہمارے پاس دو سبق دیئے گئے ہوتے ہیں جن میں سے کسی ایک کا آپ لوگوں نے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے اور یہ ٹوٹل آپ لوگوں کے پاس دس نمبر کا ہوتا ہے ایک نام مسننیف کے نام کا جبکہ دس نمبر آپ لوگوں کے خلاصے کے ہوتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے سوال نمبر پانچ جو کہ نظم کا خلاصہ ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس ٹوائز نہیں ہوتی اور یہ ٹوٹل پانچ نمبر کا ہوتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے نیکس آجاتا ہے نیکس آجاتا ہے جس میں آپ لوگوں کے پاس مقالمہ دس نمبر کا ہوتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پاس نیکس کسٹن ہے جو کہ ہمارے پاس رسید دی گئی ہوتی ہے وہ سوال نمبر ساتھ ہے یا اپلیکیشن ہوتی ہے یا پھر رسید دی گئی ہوتی ہے یہ آپ کے پاس ٹوٹل دس نمبر کی بن جاتی ہے اس کے بعد لاس قوشن ہوتا ہے ہمارے پاس قوشن نمبر ایٹ جس میں عبارت کی تخلیص لکھنی ہوتی ہے دو نمبر ہوتے ہیں ہمارے پاس کے مناسب انوان دیں اس کو باقی کے آٹھ نمبر آپ کے پاس تخلیص کے ہوتے ہیں تخلیص کون سے آئی ہے سامنے پیپر چل رہا ہوگا آپ لوگ ریڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی قوشن آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ